بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پسلے لیکچر میں ہم نے بزنس اور ای کامرس کی فیل میں کمپیوٹر کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی اور آج کے لیکچر میں ہم میڈیکل کی فیل میں کمپیوٹر کو کس طرح یوز کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے گفرنس آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو اب میڈیکل کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں کمپیوٹر کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے جیسے لیبورٹریز میں تمام ٹیسٹ کمپیوٹر آئیز ہوتے ہیں اسی طرح تمام میڈیسنز اور ڈیزیز کی ریسرچ میں بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی سکیننگ اور مونٹرنگ بھی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے پر فارم کی جاتی ہے دوستو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے ذریعے ڈاکٹرز کو پیشنٹ کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی فیلز ہیں میڈیکل کی جہاں کمپیوٹر کو یوز کر کے ڈاکٹرز کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں تو سب سے پہلی فیلڈ ہے پیشنٹ مونٹرنگ کمپیوٹرز آئی یوز این ہاسپیٹلز تو مونٹر پریٹیکل پیشنٹس دوستو جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک سر پیشنٹس جن کی حالت نازک ہوتی ہے ان کو آئی سیو میں رکھا جاتا ہے اور آئی سیو میں پیشنٹس کے ساتھ اس طرح کی مونٹرنگ مشین یا یہ کہہ لیں کہ مونٹرنگ کمپیوٹرز لگایا جاتے ہیں اور فرنس یہ دیکھئے پیشنٹس کی باڈی پر اس طرح کی سینسرز لگا دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے پیشنٹ کی باڈی میں ہونے والی مختلف ایکٹیوٹیز جیسے کہ ہارٹ ریٹ بلیڈ پریشر پلس ریٹ بریٹنگ اور برین ایکٹیوٹیز کو یہ سینسرز اس مونٹرنگ مشین پر شو کرواتے ہیں اور اگر پیشنٹ کی باڈی کی ان ایکٹیوٹیز میں کوئی میجر چینجز آتی ہیں فرنس ایمپل نورمل بریٹ پریشر 120 ہوتا ہے لیکن پیشنٹ کا اچانک سے 250 ہو گیا جو کہ جان لیوہ ہو سکتا ہے تو یہ مونٹرنگ مشین نہ صرف اس کو شو کریں گی بلکہ ان کے ساتھ ایک الارمنگ مشین بھی ہوتی ہیں which creates sounds and alerts the medical staff جو کہ الارمن کے ذریعے تمام medical staff کو alert کرتی ہیں کہ اگر آپ پیشنٹ کے پاس موجود نہیں ہیں تو فوراں آ جائیں پیشنٹ کو help کی ضرورت ہے اور اس طرح کمپیوٹر کی اس مشین کے ذریعے ہم لاکھوں مریضوں کی جانوں کو بچا سکتے ہیں اب سوچئے اگر یہ مونٹرنگ مشینز نہ ہو تو بار بار ڈاکٹرز کو manually پیشنٹ کا blood pressure heart rate sugar level خود سے چیک کرنا ہوتا تھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اچانک سے بی پی شوٹ کر گیا کیونکہ کوئی مونٹرنگ مشین نہیں تھی جو ڈاکٹر کو بتاتی تو جس کی وجہ سے مریض کی جان بھی چلی جاتی تھی تو فرنس اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کمپیوٹر کے استعمال نے medical اور ڈاکٹرز کی life کو کس حد تک اسام بنا دیا ہے اور دوستو اب دن با دن کمپیوٹر کے فیل میں جیسے جیسے نئی نئی technologies انقلاب برپا کر رہی ہیں تو اب آپ کو blood pressure کے لیے الگ temperature کے لیے الگ اور sugar کے لیے الگ الگ machines لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ mobile phones میں بھی اس طرح کی applications آ گئی ہیں جو کہ آپ کی body کی activities کو sense کر کے آپ کو آپ کا BP temperature sugar level وغیرہ بتاتی ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی health کو بہتر کر سکتے ہیں تو dear friends یہ تو ہو گئی بات patient monitoring کی اس کے بعد جو medical کی next field ہے جس میں computer کا استعمال بہت عام ہے وہ ہے diagnosis دوستو diagnosis کے معنی ہوتے ہیں تشخیص کرنا ڈھونڈنا اور medical کی field میں diagnosis کے معنی ہے patient کے مرز کو ڈھونڈنا سمجھنا تاکہ اس کی cure کی جا سکے اگر تو وہ مرز آپ کی external body پر موجود ہے تو اس مرز کو بہ آسانی diagnose کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ مرز internally ہے جیسے کہ cancer tumors وغیرہ جو کہ body کے اندر موجود ہوتے ہیں اور کوئی انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تو اس طرح کے مرز کو diagnose نوس کرنے کے لیے بھی ایک computerized machine use ہوتی ہے which is called scanners اور friends یہ دیکھئے a scanner send electromagnetic rays through a patient body and detect how much patient body affected to any type of disease یعنی اس scanner کے ذریعے electromagnetic rays کو patient کی body میں بھیجا جاتا ہے دوستو electromagnetic rays اس طرح کی شوائیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی object سے پاس ہو سکتی ہیں اور جب انہیں کسی مریض کی body سے گزار جاتا ہے تو یہ اس کے تمام internal parts کو scan کرتی ہیں جس کے ذریعے اس کی body میں اگر کوئی disease موجود ہوتی ہے تو اس diagnose کرتی ہیں اور دوستو جب کوئی بھی بیماری diagnose ہو جاتی ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے تو doctors کے لیے اس بیماری کو treat کرنا اس کی cure کرنا اس کو ٹھیک کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اس لیے we cancers کو diagnose کرنا بھی مشکل تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کو بھی بہت خطرہ تھا لیکن پہلے کی نزبت death ratio بہت کم ہو گیا ہے دوستو diagnosis کے لیے کئی طرح کی سکین ڈوائس کی جاتی ہیں جن سب سے پاپلر ہے سب سے مشہور ہے سی ای سکینر سے پیشن کی باڈی کو گزارا جاتا ہے سی ای سکینر سے نکلنے والی شوہوں کے ذریعے پیشن کی انٹرنل باڈی کو ڈاکٹر کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کے ذریعے پیشن کی سکین کے نیچے یا پھر یہ کہلے کہ پیشن ایم آر آئی میگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ دوستو یہ اس طرح کی ڈیوائس ہے جس میں میگنیٹک فیل اور ریڈیو ویفز کے ذریعے الیکٹرونک پلس کو بنایا جاتا ہے اور پلس کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں تو کمپیوٹر ان پلس کی مدد سے سپائنل کورٹ اور برین کی ایمیجز کو پروڈیوز کرتا ہے اور ان ایمیجز کو دیکھ کر ڈاکٹر مرز کو ڈائیگنوز کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے ٹیکس ٹیسٹ ایکس ریز سب انہی کمپیوٹنگ مشین کی مدد سکھ دی جاتے ہیں دوستو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میڈیکل کی فیل میں کمپیوٹر کی اہمیت ہے اسی لیے آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بیماری بتانے سے پہلے مختلف قسم کے ٹیسٹ ریکمین کر دیتا ہے تاکہ کمپیوٹر رائز مشین کی بدولت بیماری کو صحیح سے ڈائیگنوز بیماری یعنی کمپیوٹر کو صرف ڈائیگنوز اور مونیٹرنگ کیلئے استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ پیشنٹ کی ہسٹری کو بھی کمپیوٹر کے اندر ہی محفوظ کیا جاتا ہے پیشنٹ کا ایڈمیٹ ہوا اس کا بیڈ نمبر اس کے ڈاکٹر کے نیم میڈیسن کی ڈیٹیل وغیرہ اور ناصر پیشنٹ کی بلکہ ایک ہسپیٹل میں موجود تمام فیکلٹی جیسے کہ کتنے ہیں کب آویلیبل ہیں کون سا ڈاکٹر کس پیشنٹ کو سرف کر رہا ہے اسی طرح میڈیسن اور جو بھی ہسپیٹل میں ماشین ڈیس ہوتی ہے ان سب کا ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر ہی سیج کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کے ذریعے ان پیشنٹ کی ہسٹری کو ایکسس کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک پیشنٹ بیشنٹ ہو گیا اور ان پیشنٹ وہ دوبارہ ایڈمید ہو جاتا آپ کے سامنے موجود ہوگی جس کی مدد سے ڈاکٹر کو اور ہسپیٹل کے ستاف کو بہت ہیلت ملے گی اور دوستو اگر یہ کمپیوٹر آئیز سسکم موجود نہ ہو تو ہمیں اتنے سارے پیشنٹ کے ریکارڈ کو فائل اور کاغذ پر محفوظ کرنا ہوگا جس کو مینج کرنا بہت ڈپکل ہوتا ہے تو یہ تھی میڈیکل کی فیل میں کمپیوٹر کے یوز جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈائیگنوز کے اندر مولیٹرنگ کے اندر اور پیشنٹ کے ریکارڈ کو سیف کرنی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ اور بہت سی فیل ہیں لیکن آپ کی بک میں ان تین فیل پر ہی میجر فوکس کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی میڈیکل کی فیل میں کمپیوٹر کی uses اگلی لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کی فیل میں کمپیوٹر کو کس طرح